وہ جو الین جی سیکٹر ہے اور جو پیٹرولیوم سے ریلیٹڈ جو بھی اگر آپ کے سوالات ہوئے تو منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو الین جی کے جو ایشیوز ہیں جو ان دنوں میں اخبارات میں یا میڈیا پہ پروگرامز میں آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں وہ آپ کو آگاہ کریں بہت شکریہ شبلی بھائی اور آپ سم لوگوں کا آنے کا شکریہ پچھلے تین چار ہفتے سے الین جی پہ کافی سارے پروگرام کیے گئے ہیں اور کچھ پروگرامز پہ میں بھی گیا ہوں عمر یوب صاحب بھی گئے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ تھیمز ایسی ہیں جو جواب دینے کے باوجود بار بار رپیڈ ہو رہی ہیں اور ان میں دانستہ طور پہ ایک نیریٹیو یا امپریشن کریئیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو حقیقت کے خلاف برخلاف ہے اور خاص طور پہ ایک چینل پہ ایک اینکر جو ہیں وہ رپیٹڈلی ایک ہی چیز کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں اور جواب ملنے کے باوجود صرف سیلیکٹڈ ڈیٹا کی بیسز پہ ایک پکچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب ماشاءاللہ صاحب اچھے اینکر ہیں جنرلسٹ ہیں لیکن دانستہ یا نادانستہ طور پر وہ سیلیکٹڈ ڈیٹا کو لے کے ایک میری اپنین میں ایک تاثر دے رہے ہیں اور ایک نیریٹیو کے لیے آلکار بن رہے ہیں اور میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا جنرلسٹ جو ہے اگر وہ اپجیکٹیوی چیزوں کو انیلائز نہ کرے گا تو اس کی اپجیکٹیوٹی کم ہوتی جائے گی اور اگر ایک جنرلسٹ کی اپجیکٹیوٹی نہیں رہتی تو پھر اس کے پلے کیا رہتا ہے اپجیکٹیوٹی is what a جنرلسٹ does تو میں آج چاہوں گا یہ کہ کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کر دیں اور پھر چند سوالات جو بار بار اٹھائے جا رہے ہیں ان کے جواب میں کئی دفعہ پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن آج دوبارہ دے دیتا ہوں اور آخر پہ دو تین اور پیٹرولیم سیکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ان پہ بھی میں چند جملے کوں گا اور پھر جو آپ لوگوں کے سوال جواب ہوگی سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی حکومت میں جب الین جی انٹریڈیوز کی گئی پاکستان میں تو الین جی کو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تہت گیس کی بجائے پیٹرولیم پروڈکٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اوگرہ گیس کی پرائس گیس کی قیمت کا تائیون کرتا ہے تو وہ الین جی کو اس میں شامل نہیں کر سکتا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم الین جی لے کے آتے ہیں جو لوکل گیس سے مقامی گیس سے مہنگی ہیں تو جب تک ہم اس الین جی کی قیمت وصول نہ کر پائیں اور ایسے خریدار جو وہ پوری قیمت دینے کو تیار ہوں ہم وہ الین جی بیچ نہیں سکتے ان کو مثلاً آج الین جی کی قیمت تقریباً گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو روپے پر ملین بیٹیو بنتی ہے لیکن یہی اگر مقامی گیس ہو تو اس کی آست قیمت تقریباً اس سے آدھی ہے سو یہ جو پچھلی حکومت نے بات کی یہ جو ایک قانون بنایا اس کے پیچھے کیا عوامل تھے وہ پھر کبھی بات کر لیں گے لیکن اس کا ایک سپیسیوک مطلب ہے جو ہمارے انکر صاحبان اور خاص طور پر جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ اس چیز کو جانتے بوجھتے اگنور کر رہے ہیں اب وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جی الین جی کو گاجر مولی ہے میں کل جا کے بزار سے لے آؤ پر سے میں کسی کو بیچ دوں گا جو خریدار دگنی قیمت دینے کو تیار ہے میں اسی کو بیچ سکتا ہوں میں اگر الین جی فالتو لے آؤں اور لوگ وہ قیمت دینے کو تیار نہ ہوں تو میں اس الین جی کو ہوا میں چھوڑوں ایک کارگو ایک کارگو ایک شپ الین جی کی پچیس ملین ڈالر کی ہے اگر میرے پاس کنفارمڈ آرڈر نہیں ہے ان لوگوں کے جو الین جی خریدنے کو تیار ہیں اور اس کی قیمت دینے کو تیار ہیں تو میں الین جی لا کے کروں گا کیا اس کا سو پہلی بات تو یہ جو ایک قانون بنایا پچھلی حکومت نے اس کی آپ امپلیکیشن سمجھ لے دوسری بات یہ کہ پچھلی حکومت نے آٹھ سو ملین کیوبک فیڈ کے لانگ ترم کانٹریک کر لیا اب اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے کوئی الین جی آج خریدنی ہے تو جب تک میں پہلے وہ آٹھ سو بیچ نہیں لوں گا میں اگر کوئی اور خریدتا ہوں جو اس آٹھ سو سے اوپر ہے تو میں پھر اس مخمسے میں ہوں کہ میں اس فالدو الین جی کا کیا کروں سو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان ستائیس مہینوں میں ستمبر سے لے کے ستمبر دوزار اٹھارہ سے لے کے اس مہینے کے آخر تک نومبر دوزار بیس کے آخر تک پینتیس کارگو ہم نے سپارٹ کے مگوائے ٹوٹل لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ستائیس مہینوں میں نو مہینے ایسے تھے کہ جہاں ہماری ٹوٹل سیل الین جی کی آٹھ سو یا آٹھ سو سے تھوڑا کم تھی سو اگر میں فالدو الین جی لے آن تو میں ان ایک تہائی مہینوں میں کیا کروں اس الین جی کا اب میں اس کو ہوا میں چھوڑوں گیارہ سو کی مگوار کے ڈیٹھ سو روپے پہ بیچوں میں کیا کروں اس کا سرکل ایڈیٹ کروں قانونن میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا پریویس گورنمنٹ نے ان دو چیزوں کے بعد اب ان دونوں کو آپ تناظر میں رکھیں اور پھر ایک سوال کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے نئے کانٹریک کیوں نہیں سائن کی ہے قیمتیں تو بہت گر گئی تھی آپ پریویس گورنمنٹ کو کرٹسائز کرتے ہیں کہ جی بہت مہنگی الین جی لے آئے تو آپ نے کیا کیا چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان نے کیا کیا یہ پینتیس کارگو جو ستمبر دو ہزار اٹھارہ سے لے کے نومبر دو ہزار بیس تک اس مہینے کے آخر تک پینتیس کارگو جو ہم سپورٹ پہ لائے ان کی آست کاسٹ جو ہے وہ دس اشاریہ چار فیصد آف برنٹ ہے دس اشاریہ چار فیصد اب آپ اس کو خود کمپیر کر لیں کہ جو لانگ ٹرم کانٹریکس کے تحت ہم خرید رہے ہیں قطر کا کانٹریکٹ ہے تیرہ اشاریہ سنتیس فیصد آپ اسے کمپیر کر لیں یہ فیکٹس ہیں تیز بولنے سے یا دھیر سارے نمبر جلدی سے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدلتی کنفیوجن تو کریئٹ ہو سکتی ہے نیرٹیب بھی شاید بلڈ ہو جائے اور کچھ لوگ شاید اس پر یقین بھی کرنا شروع کر دیں لیکن جو فیٹس ہیں جو حقیقت ہے وہ نہیں بدلتی یہ حقیقت ہے پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ جی آپ نے دسمبر میں دو بہت مہنگے کارگو لے لیا پہلے دسمبر کے جو بھی شروع نہیں ہوا دسمبر کے کارگو بھی ہم اس آست میں شامل کر لیتے ہیں تو میں اگر اگلے مہینے کے بھی شامل کر لوں تو نمبر گیارہ شاریت تین فیصد آ جاتا ہے میں پھر بھی بیس فیصد سستا ہوں ان کانٹریکٹس ہیں میں آپ میرے خیالے تھوڑی دیرے بکر کے ہنجی صاحب ابھی آئے ہیں یہ میں شروع کمحید بتا چکا ہوں کہ یہ میں کیوں وہ کہہ رہا ہوں تو بعد میں آپ سے میں بات کر لوں گا جی نہیں نہیں وہ بات نہیں 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 وہ بات نہیں نہیں ایسے بات نہیں ہے دیکھیں نہیں نہیں خلیق نہیں ایک سیکنڈ جی میری بات سنیں میں نے شاہ زیب کا نام نہیں لیا تھا میں نے یہ کہا کہ کچھ سوال بار بار میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی ٹھیمز ہیں جن کا میں جواب دینا چاہوں گا میں نے یہ سٹارٹ پر دیا ٹھیک ہے بھائی نے شاہ زیب کا نام لے لیا لیکن مجھے دس منٹ دے دیں یہ ساری چیزیں میں ایکسپلین کر دوں اس کے بعد جو جس کا سوال ہوگا میں اسے خوشی سے جواب دوں گا ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ سوال چلے اگر ایک اینکر نے نہیں اٹھائے پبلک نے کسی کو سنا ہے پبلک بھی اٹھاتی ہے اس لئے میں چیزوں کا جواب دینا چاہوں گا پھر ایک سوال بہت کامل نہیں اٹھایا جاتا ہے کہ جی گرمیوں میں جب اتنی سستی تھی ہیلن جی تو آپ نے دھیر ساری کیوں نہیں خرید لیا پر یہ ایک بڑا کامل تھیم ہے تو اس پہ ایک بڑا سمپل جواب ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہمیں دسمبر کی بھی خرید لینی چاہیے تھی اور وہ ہمیں دس پرسنٹ آف برینٹ پر مل جاتی تو یا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیچنے والے احمق ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ سردیوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے یا ہم اتنے نا سمجھ ہیں آپ پچھلے دس سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں ٹرینڈ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے کچھ مہینوں میں قیمت کم ہوتی ہے کچھ مہینوں میں قیمت زیادہ ہوتی ہے یہ نیچرل فینامول ہے یہ کہنا کہ اس مہینے میں ایک مہینہ اٹھا لیں اور اس میں اتنے کی کیوں خریدی گئی یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ مجھتے جو مگوار ہیں اس کو بیچ سکتے ہیں اور خریدار اس کی پوری قیمت دینے کو تیار ہے یہ تمام فائنینشل اصولوں کے خلاف ہوگا کہ ہم مگوائی جائیں چاہے اس کی پوری قیمت ریکاور ہو سکے یا نہ ریکاور ہو سکے یہ تو ہو گئی لنگ کی بات میں صرف دو اور باتیں آپ کو بتاتا جاؤ کہ پچھلے ہفتے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا رشیانز کے ساتھ مو یو روائز کر کے ہم نے سائن کیا نورت سالھ پائپ لائن بنانے کے لیے ہم نے اس پائپ لائن کا سائز بھی بڑھا دی ہے اب یہ 1.6 بی سی ایف کیری کرے گا اس کا ڈائیا بھی بڑھا دی ہے اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ فروری مارچ میں اس پہ ہم فیزیکلی گراوڈ پہ کام شروع کر دیں گے اس پہ لائنڈ ایکوزیشن کا پروسس شروع ہو چکا ہے دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ چند دن پہلے کیابنٹ میں ایک سبجیکٹ آیا تھا جس کا ٹائٹم تو تھا ان بندلنگ آف کیاس کمپنیز میں اس کو ذرا ریکاسٹ کر دوں کہ اس پہ پہلی بات لی ہے کہ کیابنٹ میں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کیابنٹ نے پیٹرولیم ڈیویجن کو کہا کہ ایک پائپ لائنز کا انٹریڈیوز کرنے میں جس کی وجہ سے چاہے وہ بلوچستان کے آپ کے ٹیوب ویلز کا ایشو ہو یا اور جتنی بھی اہم ایک وہ ہیں حصے ہیں اس کے انرجی کے جس میں کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ وہ کمپائل ہو رہا ہے تو اس کو ایڈریس نہیں کر سکے تو اس میں بڑی سٹرکچرل چینجز چاہیے اس میں ڈسٹیبیوشن پہ کام نہیں کیا گیا اس میں ٹرانسویشن پہ کام نہیں کیا گیا صرف جنریشن پہ فوکس کیا گیا جس کی وجہ سے ہمارے پاس اوور سپلائے ہے ابھی لیکن اس کو جو تقسیم کاری ہے جو اس کو ٹرانسویشن کرنی ہے اس کی جو ترسیل ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو کپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں وہ اس بجلی کی بھی کرنی کریں اور حکومت نے جو ابھی جو پیکچز دیئے ہیں یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں کہ ہم وہ جو سرپلس بجلی ہے جو کہ ونٹرز میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے جو ونٹر اور سمر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی ایکسٹریم سے جاتی ہے پچیس چھبیس ہزار میگا وارٹ سے لے کر اور پانچ ساڑھے پانچ تک نیچے تک ونٹرز میں جاتی ہے تو جو کپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ ہمیں دینی پڑتی ہیں تو اس کے لیے پرائم سٹر صاحب نے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ یہ ایک پیکج بھی دیئے ہیں جس میں کہ ہم کو ہماری کوشش ہے کہ ونٹرز میں بھی ہم انسینٹیوز دیں جس سے کہ بجلی کی سیل بڑھ سکے نہیں جو ہم نے بات نہیں کیا